سانس روک کے پانی کو جتنا چوس کے پیو گے واللہ یہ وہی بھائی جس کے ابھی جمعہ کی میں نے بات بتائی نا وہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیڑ ایڈا وڈا سی کہ میں نے ہر بندہ میرے کو نہ اٹھیا جاندہ سی نہ بیٹھیا جاندہ سی نہ کھا دا جاندہ سی نہ پیتا جاندہ سی بس میں پریشانی چینہ دا سی اور میں کل اس سے ملا وہ مجھ سے بھی پتلا ہے کہتا ہے استاد محترم میرا جب وزن اتنا کم ہوا نا تو اب میں ڈرنا شروع ہو گئی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں تنہوں کو بماریتیں نہیں لگ گئی کہتا ہے لیکن ایک بات ہے استاد محترم میں جس سے ہاتھ ملاتا ہوں وہ اکریش ہی کامانا نہ پیندہ ہے کہتا ہے کنی جہانہ تیرے چھے میرے محترم بھائیوں پانی چوس کے پیا ابن خلدون نے تاریخ لکھی اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کا بدن بھی ویسے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے اور جو بندہ جو چیز کھاتا ہے اس کے اندر بھی وہی پروپٹیز آتی ہیں جو بندہ چڑیا کی طرح پانی پیے گا وہ چڑیا کی طرح ہلکا بھلکا ہو جائے گا جو بندہ شیر کی طرح چیتے کی طرح لیپڑ کی طرح بکری کی طرح ہرن کی طرح پانی کو ایسے زبان لگائی اٹھا دیا ایسے زبان لگائی اٹھا دیا ایسے زبان لگائی اٹھا دیا ایسے پانی پیے گا اس کی کمر چھوٹی ہو جائے گی اور خاص طور پر وہ بیٹے بیٹیاں جو اپنے کمر چھوٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں پانی چوس چوس کے پیئیں یوسف تیبی صاحب نے مجھے یہ حدیث بتائی یوسف تیبی صاحب نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ آکے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پی پانی کو چوس چوس کے پی میرے محترم بھائیوں جو بندہ پانی چوس چوس کے پیے گا یعنی چھوٹے 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 سپ لے گا ایسے مو بھی لگایا اتنا چھوٹا 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 والا پہلے تین سے پانچ دن سے سات دن یہ مشکل ہوں گے جب آپ کرنا شروع کر دو گے یقین جانو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے میرے ساتھ جمعہ پہ ایک شخص جاتا ہوتا تھا وہ حافظ بھی تھے عالم بھی تھے مفتی بھی تھے کاری بھی تھے بڑا کچھ تھے شہزاد ان کا نام ہے آج کل ماشاءاللہ وہ حکیم بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کافی ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آنے کا ایک فائدہ بہت بڑا مجھے یہ ہوا میں نے زندگی میں کبھی پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا اتنی موٹیوں نے انک لگی ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں میں ایک روٹی کبھی بھی ناشتے میں ساری زندگی نہیں کھا سکا یہ جب سے میں نے پانی اس طرح کر کے پینا شروع کیا اور روٹی کا ایک لکمہ بتیس بار چبا کے کھانا شروع کیا کہتا ہے میں صبح کے وقت تین پراتھے کھاتا ہوں اور میری طاقت پہلے سے اتنی بڑھ گئی ہے اتنی قوت بڑھ گئی ہے واللہ اس کو اتنا یقین آیا اتنا یقین آیا کہ اس نے خود پڑھ کے اپنی وہ عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں کاری بھی ہیں اور اب وہ ماشاءاللہ سے حکیم بھی ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اڈین اس کے دازنا ہوا اور الحمدللہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد لوگوں کو فرق بڑھتا ہے کیونکہ میرے محترم بھائیو میرے طریقے تو ہے نہیں یہ کس کے طریقے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم